خروج پانچمہ باب جو تئیس آیات پر مشتمل ہے اس کے بعد موسیٰ اور حارون نے جا کر فیران سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیعبان میں میرے لئے عید کریں فیران نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیعبان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لئے قربانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا اے موسیٰ اور اے حارون تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فیراؤن نے یہ بھی کہا دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے پٹھاتے ہو اور اسی دن فیراؤن نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو انٹے بنانے کے لئے بھوس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے وہ خود ہی جا کر اپنے لئے بھوس بھٹو رہے اور ان سے اتنی ہی انٹے بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا کیونکہ وہ قاہل ہو گئے ہیں اسی لئے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لئے قربانی کریں سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فیراؤن کہتا ہے میں تم کو بھوس نہیں دینے کا تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھوس ملے وہاں سے لاؤ کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھوس کے عوض کھونٹی جمع کریں اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھوس بانکر کرتے تھے اب بھی کرو اور بنی اسرائیل میں سے جو جو فیراؤن کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مکرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مکرر ہوئے تھے فیراؤن کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تُو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے تیرے خادموں کو بھستو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹے بناو اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر قصور تیرے لوگوں کا ہے اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل اسی لئے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداون کے لئے قربانی کریں سو اب تم جاؤ کام کرو کیونکہ بھست تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روز مرا کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے ببال میں فنسے ہوئے ہیں جب وہ فیراؤن کے پاس سے نکلے آرہے تھے تو ان کو موسیٰ اور حارون ملاقات کے لئے راستے پر کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خدامند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے کیونکہ تم نے ہم کو فیراؤن اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونہ کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لئے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے تب موسیٰ خدامند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ آئی خدامند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب سے میں فیراؤن کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تُو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بکشی